آج میں آپ کو کالی مرچ کے کچھ ایسے فائدے بتانے والا ہوں جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ آپ کی خانسی سے لے کر آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھانے تک یہ کالی مرچ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو بس آپ آج کی ویڈیو پوری دیکھیں کیونکہ آج میں آپ کو کالی مرچ کے ذریعے بہت سارے بیماریوں کا علاج بتانے والا ہوں دوستو کالی مرچ کا استعمال بہت سارے بیماریوں کا علاج کرنے کے لئے کیا جاتا ہے بلیک پیپرز کو بہت سارے میڈیسن میں بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر ویٹامن اے ویٹامن سی آئرن کیلشم میگنیشم اور زنک بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے زیادہ تر کالی مرچ کا استعمال صرف سبزی پکانے کے وقت کیا جاتا ہے لیکن اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ بلیک پیپرز یعنی کہ کالی مرچ کھانے سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں دوستو کالی مرچ اسٹومک یعنی کہ آپ کے میدے کے اندر ہائیڈرو کلورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھاتی ہے جو کہ آپ کی پراپر ڈائیجیشن اور خوراک کو حضم کرنے کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے زیادہ تر حازمے کے متعلق پرابلم ہائیڈرو کلورک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں کالی مرچ کھانے سے آپ کو کونسٹیپیشن یعنی کبز جیسی پرابلم بھی نہیں ہوتی اور آپ اپنے حازمے کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ہر روز پانچ سے چھے کالی مرچ کے دانوں کا پوڈر اپنے کھانے کے اوپر چھڑک کر ضرور کھائیں جو لوگ موٹا پی سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں کیونکہ کالی مرچ وزن کو کم کرنے اور پیٹ کی بڑی ہوئی چربی کو پگلانے کے لئے کافی فائد مند ہے کیونکہ اس سے آپ کا میٹابولزم ریڈ بوسٹ ہوتا ہے جس سے فیٹ سیلز کو باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کالی مرچ کا استعمال اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اس سے باڈی سے فیٹ ریڈیوز کرنے میں آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اس لئے آپ روزانہ ایک گلاس پانی کے ساتھ آدھا چمچ کالی مرچ کا پوڈر استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کالی مرچ کے اندر انٹی آکسیڈنٹس کالیٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ کینسر سیلز کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ مدد کرتی ہیں دوستو کالی مرچ آپ کی باڈی میں پیدا ہونے والے کینسر سیلز کو ختم کرنے کے علاوہ یہ آپ کے جسم میں ڈائیپٹیز بلیڈ پریشر اور دل کی بیماریوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھتی ہے اس لئے کالی مرچ کا استعمال کرنے والے لوگ کینسر بلیڈ پریشر اور دل جیسی ختم ناک بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں کالی مرچ کے اندر انٹی انفلامنٹری اور پیپرین موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے جسم میں ہونے والے پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اس لئے آپ کالی مرچ کا روزانہ استعمال کر کے بلیڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہونے والے جوڑوں کے درد سے نجات حاصل کر سکتی ہیں کیونکہ کالی مرچ آپ کے جسم میں ہونے والے بلیڈ سرکولیشن کو بہتر بناتی ہے کالی مرچ آپ کے جسم میں ویٹامن اے سیلینیم اور بیٹا کیروٹین جیسے ضروری نیوٹریشن اور ویٹامنز کو ایبزور کر کے آپ کے جسم میں منرز اور ویٹامنز کی کمی کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن اور مختلف بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے کیونکہ اس کے اندر موجود کمپاؤنس جسم میں پیدا ہونے والی خطرناک بیماریوں کو کل کرنے کا کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ بھوک نہ لگنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اس لئے انہیں چاہیے کہ وہ کالی مرچ کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اس سے آپ کا کھانا جلدی حضم ہوتا ہے جس سے آپ کو بھوک بھی زیادہ لگنے لگتی ہے جن لوگوں کے اسٹومیک میں پرابلم رہتی ہے وہ لوگ روزانہ ایک چمچ شہد اور آدھا چمچ کالی مرچ کا پورڈر مکس کر کے اسے روزانہ تقریباً پندرہ دن صبح خالی پیٹ کھانا اسٹارٹ کر دیں اس سے آپ کو بھوک بھی زیادہ لگے گی اور آپ جو بھی کھائیں گے وہ اچھی طرح سے ایبزور ہونے لگے گا ذہنی دباؤ اور زیادہ کام کی وجہ سے ہونے والے تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کالی مرچ کافی فائدہ من ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر موجود مختلف وٹامنز آپ کی باڈی کو پورا دن انرجائز اور ہیلتھی رکھنے کے ساتھ ساتھ اسٹریس اور ذہنی دباؤ کو ریڈیوز کرتے ہیں اس لیے آپ اپنی ڈائیٹ میں کالی مرچ کو ضرور شامل کریں اس کے علاوہ اور بھی اچھے ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے آپ کالی مرچ کو شہد میں مکس کر کے اسے صبح خالی پیٹ کھانا اسٹارٹ کریں تو آپ کچھ ہی دنوں میں ڈپریشن کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں آج کل کی غلط کھانے پینے کی عادتوں کی وجہ سے پیٹ میں گیس بننا ایک عام سی بات ہے کالی مرچ نہ صرف آپ کے اسٹومک کو ہیلتھی رکھتی ہے بلکہ پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس کو ختم کرنے کے لیے کالی مرچ کا استعمال کافی فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کے روزانہ استعمال سے آپ کو کبھی بھی گیس اور کبز جیسی پرابلم نہیں ہوگی تو دوستو یہ تھے کالی مرچ کھانے کے کچھ فائدے تو آپ آج سے ہی اپنی ڈائیٹ میں کالی مرچ کو شامل کر کے ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آج کا ہیلتھ اپیسوڈ اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی اور ویڈیوز کے ساتھ فرنڈز دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ نگہبان